اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیلیت سے آپ لوگ اچھا فائنلی میں نے گاڑی چینج کر دی ایکوہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال چلائی میں نے اور اب میں نے پریس پہ موف کر دی ہے تو میں ابھی جا رہا تھا تو میں نے سوچا چلوں کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ گاڑی لینے کی کیا وجہ ہے تو اصل میں میری ملٹیفل گاڑیوں پہ میری ورکنگ چل رہی تھی کی کونسی گاڑی خرید لوں لیکن فائنلی میرا جو ڈیسیشن بنا وہ پریس کا ہی بنا کیونکہ میں نے بھلا کوئی ایسی گاڑی خریدوں کی جس کا فیو لیوریج بھی اچھا ہو اور روڈ گریب بھی اچھا ہو اور چلنے میں جو ہے نا وہ کمفرٹیبل بھی ہو تو فائنلی بہت سارے گاڑیاں جو میں نے مارک آؤٹ کری بھی تھی تو اس میں سے مجھے جو گاڑی سمجھ میں آئی وہ پریس سمجھ میں آئی جو کہ اٹھارہ سو سی سی ہائیبرٹ انجن ہے اور اس کا روڈ گریب بڑا بہترین روڈ گریب ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کا جو جو ڈرائیف ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ڈرائیف ہے بہت مدات ہے چلانے میں جتنی بھی چلاو تو بندہ بور نہیں ہوتا کہ یار جتنی چلائیں گے اتنا اور دل کرے گا کہ یار اتنی اور چلو کیونکہ کمفرٹیبل زیادہ ہے بنیزبت لوکل کار اگر آپ لوکل کسی بھی کار سے جیپنیس کو کمپر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جیپنیس کی جو ڈرائیف ہے اور لکجریہ سے اس کا اپنا مد ہے تو بہترین جو میرا فائنل وہ ڈیسیشن بنا وہ اسی گاڑی کا ہی بنا تو اس لیے پھر یہ گاڑی خرید لی ایک تو اس میں پیچھے سپیس بھی بہت ہے اور گاڑی بڑی ہے اٹھارہ سو سی سی انجن ہے اور اس کی جو ہائیبریٹ بیٹرییاں وہ بھی بڑی ہے تو اس حوالے سے اس کا ایوریج بھی اچھا ہے اگر آپ اس کو تمیز سے چلاتے ہیں تو تقریباً چپیس ستائیس کا ایوریج ہی آپ کو دیتی ہے اگر اس کو تھوڑا سا آپ ہیوی فوٹ چلاتے ہیں تقریباً بائیس تائیس کا آپ کو ایوریج ملتا ہے تو ایوریج کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہی ہے اور تقریباً میں نے اس کو نوڈ کیا کہ ساری جتنی بھی چیزیں سب حوالے سے گاڑی اچھی ہے سیفٹی فیچرز بھی اچھے ہیں تقریباً اس کے اندر چھ ایئر بیگ دیئے ہیں اور جیسے اگر آپ لوکل کسی بھی گاڑی کو اٹھارہ سو سی 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 اگر آپ دیکھتے ہو تو اس کے اندر دو ایئر بیگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر چھ ایئر بیگ دیئے ہیں اس کے اندر ایک بڑا اچھا آپشن ہے رڈار کا جو کہ نورملی اگر لانگ ڈرائب پہ ہم جاتے ہیں تو یہ کہ آپ کو اگر آپ اس کو کروز لگا دیتے ہیں ایڈپٹک کروز اس کے اندر ہے اگر آپ وہ لگا دیتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود ہی بریکنگ کرے گی خود سپیڈ اپنی مینٹین رکھے گی اور گاڑیوں سے خود ڈسٹنس رکھے گی جتنے گاڑیوں کا آپ ڈسٹنس رکھنا چاہتے ہیں وہ اتنے فاصلے پہ خود چلتی رہے گی تو یہ بڑے ایک اچھا آپشن ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کسی فوگی ایریا میں جاتے ہیں اور آپ اس کا رڈار آن کرتے ہیں تو آٹومیٹک لی آپ کو یہ بتاتا رہے گا کہ آگے دوسری گاڑی سامنے آ رہی ہے تو یہ میرے بڑا مطلب کا ایک اس کے اندر آپشن ہے جو کہ میرا زیارہ تر لانگ پر ڈرائیف ہے تو بڑا یہ کام آنے والا آپشن ہے اس کا تو یہ کچھ وجوہات تھی یہ گاڑی خریدنے کی اور سیوک کا بھی میرا دوبارہ موڈ بند رہا تھا کہ یار سیوک دوبارہ خرید لوں کیونکہ پہلے جب میں نے لی دی تقریباً میرے خال میں نو دس مہینے میں نے گاڑی استعمال کی تھی تو وہ گاڑی بھی مجھے اچھے لگے لیکن مسئلہ اس کا سب سے بڑا یہ کہ ایک تو فیو لیوریج کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے تو ہمیں اس گاڑی کے اندر اٹھارہ سو سیسی انجن بھی ملتا ہے اور فیو لیوریج بھی ہمارا بڑا اچھا دبردست ملتا ہے پچیس اٹھائیس کا ایوریج اس کا مل جاتا ہے نارملی گر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اگر سیوک یا گیرنٹی سے ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں تو اس کے سمجھ لے کہ تین گناہ اوپر ایوریج مل جاتا ہے وہ لوکل کے اندر آپ کو دیتی ہیں سات آٹھ نو کی ایوریج دیتی ہے ایسی کے ساتھ اور یہ دیتی ہے چپیس ستائیس کا ایوریج دیتی ہے تقریباً تین گناہ ایوریج کا بھی فرق آ جاتا ہے تو یہ چیزیں تھی اور مزید میں اس کی اور بھی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا ابھی تو فی الحال میں ابھی نکلا ہوا تھا میں نے چلو اس کے کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں تو بہارال یہ تھی بجوہات اس کے علاوہ ایکوہ بھی بڑی اچھی گاڑی تھی وہ میں نے تقریباً ڈیڑھ سال تک چلائی میں نے ڈیڑھ سال یا چودہ مہینے یا پندرہ مہینے اتنی میں نے اس کو چلا لی تو وہ بھی بڑی اچھی گاڑی ہے لیکن اس کے اندر مسئلہ جو ابھی مجھے انڈ میں آرہا تھا سپیس کا مسئلہ آرہا تھا اس کے اندر سپیس کم ہے اگر آپ لانگ ٹور پہ یادیں تو آپ کے پاس اندر سپیس کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس سے پھر موف کیا پریئس میں کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں کور ہو گئی سپیس کا بھی کور ہو گیا اور انجن اس میں اٹھارہ سو سی سی ملتا ہے اس کے علاوہ سیفٹی فیچر چھے ایر بیگ اس کے اندر مل جاتے ہیں آپ کو اور اس کے اندر باقی پوش ٹارٹ اور ملٹی میڈیا اور یہ رڈار وڈار یہ سب آپ کو مل جاتے ہیں دوسری بات کہ پوری گاڑی الیکٹرونک ہے پوری ٹچ سسٹم ہے اور کمفرٹیبل بھی اسی ساب سے زیادہ ہے تو پھر اس لیے میں نے فائنلی اس پہ میں آیا ہے کہ یار پھر ایکوا سے پھر ہم پریاس کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں اور ایکوا کے اندر لانگ پہ آپ کو تھوڑا سا سپیس کا ایشو آ جاتا ہے باقی گاڑی بھی بہت اچھی گاڑی ہے ایکوا بھی ایکوا بھی بہت اچھی گاڑی ہے لانگ کے حساب سے میں نے میری خال میں چار پانچ ٹور اس کے اندر کی ہیں مجھے بہت مد آیا اس کو چلانے میں تو ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹور اس کو لے کے جاتے ہیں اس کا ایکسپیرنس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ لانگ پہ کیسی چلتی ہے روڈ گرپ کیسا ہے مزید کیونکہ جب تک میں گاڑی کو لانگ پہ نہیں لے کے جاتا ہوں تو میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اگر پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ گاڑی ایسی ہے ویسی ہے لیکن جب تک میں بضاعتے خود گاڑی کو لانگ پہ ڈرائیف نہیں کروں تو میں کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہوں کیونکہ لوگ اس کو چلاتے ہیں الگ الگ طریقے سے جج کرتے ہیں اور میں جس طریقے سے جج کرتا ہوں میرا اپنا الگ ایک طریقہ ہے لانگ پہ اور لوکل پہ تو یہ ہے تو انشاءاللہ دوستوں ابھی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں اور پھر نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ